نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی دوستو اس ویڈیو میں آج آپ کو دکھاؤں گا چار پانچ فلموں کی سوٹنگ لوکیشن جو دوستو راجستان میں جیپورٹ شٹک کے ساموت پیلیس میں ہوئی ہے ساموت پیلیس قریب جیپورٹ سے چالیس کلومیٹر دور استیت ہے ساموت پیلیس میں دوستو منمان فلموں کی سوٹنگ ہو چکی ہے جن میں سے چار پانچ فلموں کی سوٹنگ لوکیشن میں آج اس ویڈیو میں دکھاؤں گا جن میں ہے دھرمندر سطرون سننا اور راج بھگر کی جینے نہیں دوں گا اور گنگا کی سوگند سوٹنگ لوکیشن جس میں ہے امیتہ بچان ریکھا کی مکھی بھمکہ تھی اور ایک اتیاز فلم کی سوٹنگ لوکیشن ہے دوستو جو اجے دیوگن اور ٹیونکل کننا امریز پرہی راج بھگر کی مکھی بھمکہ تھی اور ایک ہے دوستو اعلان جنگ جس میں دھرمندر کی مکھی بھمکہ تھی دوستو تو آئیے انہی فلموں کی سوٹنگ لوکیشن آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں ساموت پیلیس میں تو یہ ہے دوستو ساموت پیلیس کئی فلموں میں آپ نے یہ سین دیکھا ہوگا بڑا ہی سندھر سین ہے دوستو ساموت پیلیس کا یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ سین آپ میچ کرسیں گے دوستو جینے نہیں دوں آئی موی کا اور اتیاز موی کا سین آپ ان کو اچھے سمیج کرسکتے ہیں یہ دونوں سین یہیں سے لیے گئے ہیں اگلا سین کچھ اس طرح سے آتا ہے فلم میں یہ دیکھیں یہیں سے لیا گیا سینہ دوستو یہ جینے نہیں دوں گا موی کا سینہ ستروں سینہ اور رو سین کو دکھایا جاتا ہے اور یہ ہے گنگا کی سوگند موی کا سین جو امیتاب بچن کو آپ دیکھ رہے ہوں گے سین میں تو یہ یہیں سے لیا جاتا ہے دوستو یہ سین اور یہ ہے چاروں طرف کا نظرہ یہاں کا اور اب ان سینوں کو آپ میچ کرسکتا ہے دوستو گنگا کی سوگند موی کا سین جب امجد خان ریخہ کو کنیاب کر کے لاتا ہے اور یہ ہے اعلان جنگ موی کا سین دوستو درمہندر کو دکھا جاتا ہے یہ فلم کے سروعاتی سین ہے دوستو اور یہ ہے جو اس سین کو آپ میچ کرسکتے ہیں سیڈیوں کو اور مین گیٹ کو تو یہ جینے نہیں دوں گا موی کا یہ پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے ساموت پیلیس جو آپ یہ چاروں طرف کا سین آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا ہی روچک سین ہے دوستو لباؤنا سین ہے چاروں طرف کا چاروں طرف پہاڑوں کی ہریالی دکھائے دے رہے ہوگی آپ کو تو اس سین کو آپ میچ کرسکتے ہیں اتیاز موی کا جب راج بھوبر اپنے ہوایلی میں آتے ہیں تو یہ مین گیٹ کو آپ میچ کرسکتے ہیں اور یہاں کی ڈیزائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لائٹ کا پول جو دکھائے درواگہ بیچ میں اس کو بھی دکھائے جاتا ہے اور یہ ہے گنگا کی سوند موی کا سین امیتہ بچن اور امجد خان کے لڑائی ہوتی ہے یہ کلائز میں سین دکھائے جاتا ہے اس پینم میں تو آپ اس گیٹ کو میچ کرسکتے ہیں دوستو ان کی ڈیزائن کو اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس سین کو دیکھیں دوستو بٹوالا موی کا سین ہے اور یہ ہے گنگا کی سوند موی کا سین دوستو دونوں ہی سین کو آپ میچ کرسکتے ہیں اور گیٹ کی ڈیزائن کو میچ کرسکتے ہیں گیٹ کے دونوں طرف جو دیوار ہیں ان کی ڈیزائن کو میچ کرسکتے ہیں اور اب یہ سین ہے دوستو اتیاس موی کا جب راج ببر اپنے گام کی حویلی میں لوڑتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ سین دکھائے جاتا ہے اور یہ ہے اندر کا چاروں طرف کا نظرہ دوستو ساموت پیریس کا بڑا ہی بھوے سین ہے دوستو یہاں کا جو آپ چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں اس سین کو تو یہ اتیاس موی کا سین ہے جب راج ببر امرشپری کو یہاں اس بالکنی میں تہلتے ہوئے دکھائے جاتا ہے تو یہاں کی ڈیزائن کو آپ اچھے سمیس کرسکتے ہیں سین کھڑکیوں کی ڈیزائن اور یہ چاروں طرف کا نظرہ ہے دوستو بڑی ویسال حویلی ہے دوستو یہ اور اس سین کو آپ میچ کرسکتے ہیں دوستو یہ ہے ہلانے جنگ موی کا سین دوستو جب دھرمندر سیٹ کے حوالی میں پرویس کرتے ہیں یہ شروعاتی سین ہے دوستو فلم کا اور ایک سین اس کو بھی آپ میچ کرسکتے ہیں جب سیٹ کے حوالی میں پرویس کرتے ہیں دھرمندر تو یہ سین دیا جاتا ہے تو اس گیٹ کی ڈیزائن کو اور دیوار کی ڈیزائن کو آپ اچھے سمیس کرسکتے ہیں اور یہ ہے دوستو اتیاز موی کا سین جو آپ گیٹ کی ڈیزائن کو اور دیواروں کی ڈیزائن کو اچھے سمیس کرسکتے ہیں یہاں پہ راجبور کو بیٹھے ہوئی دکھا جاتا ہے فلم میں یہ ہے جینے نہیں دوں گا موی کا سین روشنی کو آتے ہوئی دکھا جاتا ہے اس طرح سے فلم میں اور یہ دونوں سین دوستو بٹوارا موی کے ہیں جب دھرمندر حویلی کو لوٹنے آتے ہیں تو اس وقت کا یہ سین دکھایا جاتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے میچ کر لیجئے اور اگلا سین دوستو یہ انوت خنہ اور دھرمندر کا دکھایا جاتا ہے تو ان دیواروں کو آپ میچ کرسکتے ہیں دوستو یہاں کی ڈیزائن اور یہاں کے گیٹ کو آپ اچھے سے میچ کرسکتے ہیں یہ یہاں سے لیے گئے سین ہے دوستو اور یہ سین آسا پاری کو چھت سے اوپر سے دکھایا جاتا ہے اور نیچے سمی کپور دھرمندر اور انوت خنہ بیٹھ ہوئی نظر آرہے ہوں گے دوستو اور یہ سین ہے دوستو جینے نہیں دونوں موی کا جو سترون سنہ اور روشن کو دکھایا جاتا ہے اب چارو چرب کی ڈیزائن اور گیٹ کو آپ میچ کرسکتے ہیں دوستو اور یہ ہے بٹوارا موی کا سین جب سمی کپور پونم جلو کو گپٹ بیٹھ کرتے ہیں اسی وقت کا یہ سین ہے دوستو اور اگلا سین ہے یہ ساموت پیلیس کا سیس محل کا سین ہے جب ویجیندر اندر پرویس کرتے ہیں تو آپ اس سین کو میچ کرسکتے ہیں یہ بٹوارا موی کا سین ہے تو دیواروں کی ڈیزائن کو میچ کرسکتے ہیں دوستو باقی سین کا اینگل تو دوسرا ہے لیکن ان ڈیزائن کو میچ کرسکتے ہیں دوستو یہ یہاں سے لے گئے سین ہے اور پھر یہ اگلا سین آتا ہے دوستو جینے نہیں دوں گا موی کا جو روزن کو اندر آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پلم میں اگلا سین دوستو یہ اتیاس موی کا سین ہے رات ببر کو دکھایا جاتا ہے تو ان دیواروں کی ڈیزائن کو آپ میچ کرسکتے ہیں اور ان کیڑکیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں سے لے گئے سین ہے اور یہ ہے چاروں طرف کا نظرہ دوستو پہاڑوں کے بیچ میں یہ سامر پیلیز بڑا ہی سندر دکھائی دیتا ہے دوستو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دوستو تینکیو دھنیواد